السلام علیکم سر مائنم اس محمد اسمائل اور میں ایک سرودنٹ سر میرا جی یہ سوال تھا کہ قرآن میں آتا ہے کہ دو لوگوں کے لیے قتل کی سزا سنائی گئی ہے ایک جو فساد فی الارت کرے اور دوسرا جو کسی کا قتل کرے لیکن جب ہم احادیث کا معاینہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک دوسری ٹائپ بھی ملتی ہے کہ جو مرد اور عورت شادی شدہ زنا کریں تو ان کے لیے بھی قتل کی سزا ہے تو ہمیں کس چیز کو ماننا جوئی ہے حیث صاحب نے پوچھا قرآن مجید میں ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ جو ارض میں فساد کرے کہ کس کا قتل کرے ان کے لیے فضائے موت ہے حدیث میں ملتی ہے کہ جو زنا کرے حدیث شدہ قتل ہے کس پہ عمل کرے دونوں پہ عمل کرنا چاہے یہ کچھ سوال ہے اللہ کی بات پہ بھی عمل کرو اللہ کے رسول پہ قرآن کی آتیاتی اللہ کی رسول قرآن نے لکھا اکنیل ہی لکھا ہوا ہے کہ اگر جو زنا کرتا ہے ان کے لیے ان کو کمرے میں بند کرو تب تک جب تک ایک نئی صدا نازل نہیں ہوتی ہے اس نے نصافر نور کی آتے ہیں اور حدیث میں نازل ہو گئی تو دونوں فالو کرو قرآن بھی فالو کرو اور حدیث کو بھی فالو کرو اس میں کوئی ڈیفیکلٹی بھی بات نہیں ہے موسیقی